شہوپرا جرائم کے حوالہ سے پنجاب میں سر فرست گردانا جاتا تھا اور زلہ شہوپرا میں چند علاقے ایسے بھی تھے جو اشتہاریوں کی پناہ گاہ تھے اور وہاں پولیس کا داہلہ ممنوع تھا ایک ماہ قبل وزیراعلا پنجاب میاں شہباز شریف نے سینئر پولیس آفیسر اختر عمر لالکہ کو شہوپرا میں بطور ڈی پیو تائنات کر دیا اور اشتہاریوں کی گرفتاری کا خصوصی ٹاسک دیا جس پر چارٹ سنبھالتے ہی ڈی پیو نے ایسے چوز کو ٹارگٹ دیئے اور روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ لینا شروع کر دی جن علاقوں میں پولیس کا داخلہ ممنوع تھا وہاں خود جا کر پولیس مقابلے کر کے اشتہاریوں کی گرفتاریاں کی جس سے پولیس افسران کا حوصلہ بڑھا اور انہوں نے ایسے علاقوں میں وقتاً فوقتاً ریڈ کرنے شروع کر دیئے پولیس کے اس اقدام سے اشتہاری گروہوں میں حل چل مچ گئی اور وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے پولیس نے ایک ماہ کے دوران پانچ سو اشتہاری گرفتار کر کے دو ایلم جی ایک سو ستر کلاشن کوف اور بڑی تعداد میں جدید اسلحہ برامت کر کے ایک کرون روپے سے زائد مال مسروکہ اور منشیات برامت کر لی ایک ماہ کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد ڈی پیو اختر عمر حیات لالی کا نے ایک تقریب منقت کی اور ایک ماہ میں سب سے زیادہ اشتہاری ملزم گرفتار کرنے والے تھانا صدر کے اس ایچو سید ریاض عباس کو پچاس ہزار روپے دوسرے نمبر پر آنے والے اس ایچو خانگا ڈوگران کو تیس ہزار اور اس ایچو نارم کو بیس ہزار روپے انام دیا جبکہ کوئی اشتہاری ملزم گرفتار نہ کرنے والے اس ایچو سٹی فاروق آباد مرزا لطیف بے کو موتل کر دیا ڈی پیو کے ان مسائلی اقدامات سے نہ صرف پولیس افسران کا حوصلہ بڑھے گا بلکہ جرائم پشاہ آفراد کی حوصلہ شکنی ہوگی کیمرامین احمر محمود کے ساتھ رانا محمد عثمان دنیا نیوز شکھ اکرا